ویلکم ٹو ریڈ اینڈ لیڈ یوٹیوب چینل آپ سبی کے لئے گوڈ نیوز ہیں گوڈ نیوز ہے کہ دوستو جوائن انڈین کوشٹ گارٹ کی بھرتی آگئی ہے اس ویڈیو میں دوستو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس بھرتی میں پارٹسپیٹ کرنے کے لئے آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے اس میں جو ہے سیلیکشن پروسس کہہ رہتا ہے آپ کے فوم کب سے کب تک بھرے جائیں گے کمپلیٹ جانکاری اس ویڈیو ملنے والی ہے اس لیے آپ ویڈیو کو لاشتک دیکھیں دوستو یہ آپ کو پتا ہوگا جو جوائن انڈین کوشٹ گارٹ ہے وہ منشٹری آف ڈیفینس کے انترگات آتی ہے اس میں فوم بھرنے کے لئے دوستو آپ کو دسوی پاس ہونا بہت جروری ہے سب سے پہلے دوستو بات کر لیتے ہیں کہ آپ کے فوم کب سے کب تک بھرے جائیں گے اس کے بعد دوستو ہم بات کریں گے آپ کی کوالیفیکیشن کی اور اس میں کتنی پوشٹیں ہیں کس پوشٹ پر آپ فوم بھر پائیں گے اس کے بعد ہم بات کریں گے سیلیکسن پروسیس کی جو آپ اسکرین پر دیکھ پا رہے ہیں یہ اوفیسل نوٹیفیکیشن ہے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں کس طرح سے دوستو آپ کچھ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے میں ویڈیو کے لاشٹم میں آپ کو یہ بتا دوں گا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ کے جو فوم بھرے جائیں گے وہ تیس نومبر سے بھرے جائیں گے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سب کچھ یہاں پر آپ کے سامنے اوپن ہے تیس نومبر سے آپ کے فوم بھرے جائیں گے جو آپ کے سات دسمبر تک بھرے جانے ہیں فوم بھرنے کا جو دوستو ٹائم پریڈ ہے وہ بہت ہی کم ہیں اس لئے آپ جو ہے فوم جلد سے جلد بھر دیں تیس نومبر سے سات دسمبر کے بیچ میں جو ہے آپ کے فوم بھرے جانے ہیں یعنی کہ تیس دسمبر سے شٹارٹ ہو جائیں گے اور جو آپ کا اگزام ہوگا دوستو آپ کا 19 دسمبر کو ایڈیمٹ کار آ جائے گا 19 سے 25 دسمبر کے بیچ میں دوستو آپ کا جو ہے اگزام ہو جائے گا اس بھرتی پر صرف دوستو میل ہی کنڈیٹ پارٹسیپیٹ کر پائیں گے آپ انڈیا میں کہیں سے بھی رہتے ہیں یعنی کہ اول انڈیا سے آپ کہیں سے بھی اس میں بھرتیوں پارٹسیپیٹ کر سکتے ہیں کوالیفکیشن اس میں دوستو دس بھی پاس مانگی گئی ہے دسمی میں دوستو آپ کے پچاس پرسینٹ نمبر ہونے چاہیے یعنی آپ کے دسمی میں منیوم پچاس پرسینٹ نمبر ہے تو آپ فوم بھر سکتے ہیں اور کوک کی اس میں پوشٹ ہے آپ کی اور اسٹووڑ کی یعنی دو اس میں آپ کی پوشٹ ہے کوک اور اسٹووڑ ایس لیمٹ یہاں پر دوستو آپ کے جو رہنے والی ہے وہ 18 سے 22 رہنے والی ہے یعنی آپ کی عمر 18 سے 22 کے بیچ میں ہے تو آپ فوم بھر سکتے ہیں ٹوٹل دوستو اس میں پچاس پوشٹ ہیں یہاں پر جنرل کے لیے 20 ای ڈابلو ایس کے لیے 5 او بی سی کے لیے 14 ایش ٹی کے لیے 3 ایش ٹی کے لیے آٹ ٹوٹل یہاں پر 50 پوشٹ ہیں سیلیکسن پروسیس کی بات کریں تو دوستو سیلیکسن پروسیس اس کا تین شٹیپ میں رہتا ہے پہلا ایگزام دوسرا آپ کا فیجیکل فیجیکل کے بعد دوستو میڈیکل آپ کو میں بتا دوں کہ اس کے فیجیکل میں کیا کیا ہوگا اور کس طریقے سے فیجیکل کرایا جاتا ہے سیلیکسن پروسیس میں دوستو جو آپ کا سب سے پہلا ہوگا ایگزام ہوگا جو کنڈیٹ ایگزام کو کوالیفائی کریں گے ان کو ہی فیٹنس ٹیسٹ کے لیے بلایا جائے گا یعنی کی فیجیکل کے لیے بلایا جائے گا آپ یہاں پر سیلیوز دیکھ سکتے ہیں اس کا سیلیوز یہاں پر لکھا ہوا ہے جنرل انگلیز جنرل سائنس میتھ یہ دوستو آپ کا سب جو ہے سیلیوز ہے جو کنڈیٹ ایگزام پاس کر لیں گے ان کو جو ہے فیجیکل گلی بلایا جائے گا فیجیکل دوستو آپ کا بہت ہی آسان ہے سولہ سو میٹر آپ کی رننگ ہوگی سات منٹ میں بیس آپ کو اسکوائٹ لگانے ہوں گے اور دس پسپ آپ کو لگانے ہوں گے یہ دوستو آپ کا جو ہے فیجیکل کرائیٹریہ ہے یہ دوستو آپ کو اب بھی کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ کمینٹ کر سکتے ہیں آپ کے کمینٹ کا جواب مل جائے گا لگاتا دیفینس سے ریلیٹی جانکاری پانے کے لیے چینل کو سسکرائب کریں اب بات کرتے ہیں دوستو آپ اس اوفیسل نوٹیفیکیشن کو کس طرح سے ڈاؤنوڈ کر پائیں گے یہ اوفیسل نوٹیفیکیشن دوستو آپ کو ہمارے ٹیلیگرام گروپ اور بیپ سائٹ پر مل جائے گا جہاں سے بھی دوستو آپ چاہیں اس کو ڈاؤنوڈ کر سکتے ہیں ٹیلیگرام گروپ کا لنک بھی آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرائب سے مل جائے گا اور ہماری بیپ سائٹ کا بھی لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرائب سے مل جائے گا جیسے ہی دوستو آپ بیپ سائٹ کے لنک پر کلک کریں گے آپ ہماری اوفیسل بیپ سائٹ پر پہنچ جائیں گے وہیں پر دوستو آپ کو اس کا ڈاؤنوڈ کا اپسن مل جائے گا آپ اس کو ڈاؤنوڈ کر سکتے ہیں ملتے ہیں دوستو نیکش ویڈیو میں اس ویڈیو میں اتنائی چاہین چاہ بھارت